دنیا میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جو اپنے مرے ہوئے عزیزوں کی لاشوں کو سال میں ایک بار قبروں سے نکال کر گھروں میں لے جاتے ہیں انہیں گسل دیتے ہیں اور نئے کپڑے پہناتے ہیں جی ہاں ہم انڈونیشیا کے ماماسا نامی قبیلے کی بات کر رہے ہیں ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہر سال مرتوں کو قبروں سے نکالنے والا انڈونیشیا قبیلہ جو اپنے مرتا لوگوں کو ہر سال نکال کر ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں ماماسا نامی قبیلے کے لوگ ستمبر کے ابتدائی ہفتے میں مرتوں کو قبرستانوں سے نکال کر دوبارہ گھروں میں لاتے ہیں چونکہ یہ لوگ مقامی رسم و رواج کے مطابق لاشوں کو ہنوت کر کے دفن کرتے ہیں اس لئے ان کی ممیاں طویل عرصے میں بھی خراب نہیں ہوتی تہوار کے دوران گھر لائے جانے والے مرتوں کو غسل دے کر انہیں نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان کو پھر نئے سیرے سے مسالہ لگا کر دفن کیا جاتا ہے پتہدہ عرب امارات سے شائع ہونے والے اخبار البیان نے تانوی جرد ڈیلی میل کے حوالے سے لکھا ہے کہ انڈونیشیا کے صوبہ جنوبی سلاویسی میں مرتوں کو کپڑوں سے نکالنے کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک ہفتے تک جاری رہنے والی یہ رسم مسکورہ صوبے کے توراجہ نامی علاقے میں جاری ہے توراجہ کے لوگ ہر سال مرتوں کو کپڑوں سے نکالتے ہیں ان تقریبات کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے اس رسم کو مقامی زبان میں مائنین کہا جاتا ہے توراجہ کے باسیوں کا تلق ویسے عیسائی مذہب سے ہے اور وہ اپنے مرتوں کو عیسائی مذہب کے رواج کے مطابق تدفین کرتے ہیں توراجہ کے مطابق تدفین کرتے ہیں اہم ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اس لئے سال بعد مرتے کو اس مقام کی زیارت کرانا ضروری ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی اس کے بغیر مرتے کی روت شدید تکلیف میں رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ توراجہ کے لوگ دور دراز سفر کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر دور کسی علاقے میں ان کی موت واقع ہو تو اہل خانہ کے لئے ہر سال مرتے کی ممی کو اس جگہ لے جانا دشوار ہوگا اس لئے یہ لوگ اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں خصوصاً بھڑاپے کی عمر میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق مائنین کی رسم اس علاقے میں زمانہ قدیم سے جاری ہے اس کا اعلان مقامی مذہبی پیشواؤں کی جانب سے ہوتا ہے مردوں کے اہل خانہ پہلے سے ہی اپنے پیاروں کی لاشوں کو کبروں سے نکالنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی لاشوں کا دیدار کرنے کے لئے ان کے بیٹے اور بیٹیاں دور دراز سے گاؤں آتے ہیں مردوں کے لئے ان کے بیٹے ہیں مردوں کے لئے ان کے بیٹے ہیں مردوں کے اہل خانہ اس کے لئے نئے کپڑے لے کر کبرستان پہنچ جاتے ہیں کبروں کو اکھیڑنے کے وحشتناک مناظر بچے بھی دیکھتے ہیں بچوں کو میت کے تابوت سے سرحانے بٹھایا جاتا ہے جبکہ مردوں کو کبروں سے نکالتے ہی تمام اہل خانہ انہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو تو راجہ کے باشندے ایک خاص طریقے سے ہنوت لگا کر اپنے مردوں کو محفوظ بناتے ہیں اس کے بعد ایک مسالہ لگے کپڑے میں میت کو لپیٹا جاتا ہے اس کپڑے کے اندر ایک مقامی درخت کے پتے بھی رکھے جاتے ہیں جبکہ تابوت بھی ایک خاص لکڑی سے بنایا جاتا ہے ہر مرتبہ نئے تابوت میں میت کی تدفین کی جاتی ہے اس علاقے میں مردوں کی کبروں میں تدفین کے ساتھ انہیں علاقے کے ایک متبرک پہاڑ میں بنے غارنما قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے میتوں کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے مردے کے دونوں ہاتھوں کو ایک لکڑی پر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں مائنین تہوار کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اس دن تمام مردے کبروں سے نکالے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے بالوں کو سمارا جاتا ہے بہت سے لوگ بیوٹی پالر والوں کو بلا کر بھی اپنے مردہ عزیزوں کو سمارتے ہیں میت کو دوبارہ تدفین کے لیے تیار کرنے سے پہلے ہنوت کے لیے لگایا جانے والا پرانا مسالہ ہٹا کر دوبارہ نیا مسالہ لگایا جاتا ہے ملening حتول کرا enable پاکوری یہ چون سمارا ہے بMaxی تیارٰن یه انتہا تھیں بعد سمارج،ente تم البحères بحافت ان آتیزت مستنی برایی موسیقی 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 چھوٹے بچوں کی لاشوں کی دوبارہ تدفین کے وقت ان کے لیے نئے کھلونے بھی تابوت میں رکھے جاتے ہیں مائنین رسم کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کئی ایک فوت شدہ جوڑوں کی لاشوں کو کپروں سے نکالنے کے بعد انہیں نئے کپڑے پہنا کر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اس دوران اہل خانہ اور عزیزو اکارب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فوٹو برماتے ہیں جبکہ بعض صحابہ سروت افراد مرتوں کو چلا کر دکھانے کے لیے بھاری معافظہ آدا کر کے بازیگروں کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق توراجہ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں ہر سال کئی برس پرانی لاشوں کو لوگ پیروں پر چلتا دیکھتے ہیں نیو یارک نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ایسی برس پہلے فوٹ ہونے والے پیٹر سامبی سامبارہ نامی شخص کی میت کو اپنے پیروں پر چلتا دیکھا جا سکتا ہے نیوز کو سلام علاقہ علیہ نامی شخص کی زیادہ نامی شخص کی دیگروں پیروں پیاری رپورٹ کے مطابق تو راجہ ایک پہاڑی علاقہ ہے کچھ برس پہلے تک یہاں بسنے والے مماسہ قبیلے کے اس عجیب رسم کے بارے میں دنیا کو کچھ معلوم نہیں تھا تاہم اب مردہ نکالنے کی رسم شروع ہوتے ہی مختلف ہموالوں کے سیاہ یہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولئے